دیکھیں پچھلے چھے تاریخ کو حج کمیٹ آف انڈیا کے جانب سے ایک سرکولر جاری ہوا جس میں اورنگباد ایمبارکیشن پوائنٹ سے جو حاجی یہاں سر جائے رہے ان کے لیے اضافی رقم کی مطالبہ کیا گیا تھا عام طور پر یہ جو رقم ہوتی ہے یہ پندرہ سے بیس ہزار روپے کے آس پاس ہوتی ہے لیکن اس بار جو رقم کو مطالبہ کیا گیا وہ اٹھے سی ہزار روپے کا تھا جو کہ جو ہمیشہ جو رقم ہوتی ہے اس کا پاج گناہ زیادہ ہے اس معاملیوں کو لے کر حجیوں کے اندر جو حج کو جانے والے آزمین حج ہیں ان کے اندر بہت بیچینی کا ماحول تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے میں نے کچھ دن پہلے پوسٹ کیا تھا اسی معاملے کے اوپر اور بہت سارے لوگوں نے اپنی فکریں جو ہے تو سوشل میڈیا وغیرہ پر جتا ہی تھی آج ہم نے اسی معاملیوں کو لے کر دیویزنیل کمیشنر کے معرفت منسٹری آف میانیٹی آفیرز اسمرت ایرانی جی کو ایک نرودن دیا ہے اور اس میں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو اضافی رقم ہے اس کو ختم کیا جائے اور اور انگباد ایمپارکویشن پوائنٹ سے جانے والے جو حجی ہے ان کو یہی سے جانے کی سہولت دے لیکن جو اضافی رقم ہے وہ اضافی رقم واپس کرے ایک بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ابھی ہوا ہے یہ بہت سڈن ہوا ہے اس میں یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو حاجیوں نے دو رقم میں دو خستہ آڈرڈی بھری ہے اور تیسری خست کا یہ جو مطالبہ آیا تھا اور بلکل سڈن یہ اتنی اضافی رقم کا مطالبہ کرنا یہ بلکل جو تو غیر اخلاقی حرکت ہے ہم نے اس بات کے اوپر بھی جو تو منسٹری کو یہ جاتا ہے کہ آپ جو تو اس معاملے پر خاص طور سے تفتیش کریں کہ ہمیں اس میں مالی بدنوانی کی جو تو وہ آ رہی ہے تو یہ بہت زیادہ یہ صرف اورنگباد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انڈیا سے جتنے بھی امباغیشن پوائنٹ ہے وہ تمام امباغیشن پوائنٹ کے اوپر اضافی رقم کا مطالبہ کیا گیا ہے تو یہ کس کی غلطی ہے کون اس میں مالی بدنوانی کر رہا ہے اس کا جاج کا جو تو ہم نے مطالبہ کیا ہے دیکھیں اس میں ہجیوں سے جو کہا گیا ہے کہ وہ پندرہ تاریخ تک کے ڈیٹ اس کے اندر رکھی گئی ہے کہ پندرہ تاریخ تک آپ اپنی رقم جمع کرا دیجئے اور ہجیوں میں بہت بیچائنی بھی ہے جو ہجی ہے وہ ہجی متوسط تفقے سے آتے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ پائی پائی جوڑ کر اپنا جو ہے تو ہج کا سپنا پورا کرنے کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں اچانک اتنی بڑی رقم کا مطالبہ کرنا یہ حکومت کے طرف سے یہ حکومت کی بدنیتی کے اوپر سوال اٹھاتا ہے بدنیتی کے اوپر درشاہتا ہے اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ کاروائی ہوں گی لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم حکومت کو بتائے کہ یہ جو بدنوانی ہو رہی ہے اس کے اوپر لگام کسنا ضروری ہے میرا نام عبدالباس صدیقی ہے ہماری یہ ٹیم ہے تحفظ اوقع فورم ہم یہ اس پوری ٹیم نے جو ہے تو اس کاروائی کو انجانا دیا اچھا کہ کونٹیک کرنے شات ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں میں نے میرا پوست فیس بک پر لالا تھا اس پر موبائل نمبر وغیرہ بھی ہے میرا نمبر ہے 8055459200